السلام علی وآل سلام علی وآلاء طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائل حمد مصاب بحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی دیدہ علم وَهُوَى الٰا كُلَّ شَئِمًا قَذِيرًا اللذی خلق الموت ولحیا 1944 لَيَبْلُفُskُمْ أَيُّكُمْ احْسَنُ وَمَلَا ایک درور پڑھر دکھر مجال عزان اگرامی ایکی سال سواب کی مجلس آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو اس کائنات سے جانا کوئی ایسا زیہو نہیں ہے کہ جسے موت نہ آئے سب کو موتا نہ بابرکت ہے اوزاد جس کے قبضِ خدرت میں موت بھی ہے حیات بھی لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا اور یہ محک و حیات کا محصد یہ ہے کہ انسان اچھے عمل کر کے کامیاب ترین زندگی بنا لے اور یا اس دنیا میں رہ کر دنیا کا بندہ کچھ دن بن جائے اور آخرت کو ہاتھوں سے جانے کی آپ دیکھیں جس کو بھی اس کائنات میں آنا ہے پرودیار نے جو طریقہ بنایا ہے اسی طریقے سے آنا ہے اور جس دن جانا ہے کسی کو بھی اس میں محلت نہیں ہے اسے اس دن جانا ہی جانا ہے اب آپ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو اختیار نہیں ہے کہ کس دن آنا ہے اور کس دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے لیکن آنے کے بعد اس کائنات میں اور جانے سے پہلے اللہ نے دو چیزوں کا اختیار دیا کہ جب تم اس دنیا میں آ گئے اور جس دن تمہیں جانا ہے اس کے درمیان جو بھی تمہیں زندگی ملی ہے اس زندگی کے ذریعے سے تم چاہے جنت کو لے لو چاہے جہنم کو لے لو اختیار دیا اچھے عمل کرتے چلے جاؤ گے جنت کے حق دار بن جاؤ گے اور اگر حرام کاموں میں پڑے رہو گے اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس میں پڑے رہو گے تو یاد رب کو جہنم میں چلے جاؤ گے آپ دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرولدگارِ عالم نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کا انتحان نہ لیا ہو اور اس کے گناہوں کی سزا نہ لی ہو کبھی یہ سزائیں اسی دنیا میں مل جاتی ہیں اور کبھی آخرت میں ملتی ہیں اگر یہ دنیا میں سزا ہے تو چند لمحے کے لیے ہے لیکن آخرت کی نہ سزا جلدی ختم ہونے والی ہے اور نہ جزہی کا اختتام ہونے والا ہے اب آپ دیکھیں کہ انسان جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اب روایات میں ملتا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبون کلتی ہے کبھی کبھی یہی موت باعثِ تکلیف بن جاتی ہے باعثِ عذیت بن جاتی ہے خود مرنے والے کے لیے صاحبِ خانہ کے لیے تو یہ اللہ کی مسلحت ہے شاید اس کے کچھ گناہوں اللہ چاہتا ہے کہ یہ بسترے بیماری پہ اگر پڑا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ کم ہو جائیں گے اور جب جائے گا تو پاک پاکیزہ ہو کے جائے گا تاکہ اس کی نعمتوں سے مالہ مال ہو سکے تو کبھی یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے اللہ جس کے اوپر احسان کرنا چاہے کب کرنا چاہے وہی بہتر جانتا ہے جیسے ایک چھے مہینے کا سال بھر کا بچہ نہیں جانتا کہ کیا چیز ہمیں کتنی کھانا چاہیے کم نقصان دے ہے کب فائدے مند ہے لیکن جب یہی بچہ شعور کی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے اور اس وقت تو شعور اور کامل ہو جاتا ہے جب انسان تیس پہ تیس سال کا ہو جاتا ہے غزہ حلال ہے غزہ پاک ہے پھر بھی اب یہ نہیں کھانا ہے کیوں؟ کہا اس کی وجہ سے جو ہے گھٹنے میں دلد ہونے لگتا ہے یہ نہیں کھانا ہے کہا اس کی وجہ سے جو ہے گیز بننے لگتی ہے رات میں نیت نہیں آتی ہے یہ نہیں کھانا ہے اس سے سربھاری ہو جاتا یہ دیکھیں شعور کی منزل اور یقین کی منزل اور دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہے اب بتائیے جب ایک سال کا بچہ اور پہنتیس سال کا جوان برابر نہیں ہو سکتا تو یہ مخلوق و خالق کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں وہی لہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کیسے رکھنا ہے اگر آخرت اسے عطا کرنا ہے تو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ انتحان لیتا رہے گا کبھی زندگی ملے گا کبھی مرض کے ذریعے سے لے گا کبھی صحت کے ذریعے سے لے گا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں خدا نہ خاستہ کسی کی آٹم نم موت ہو گئی اچانک موت ہو گئی تو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا کام ہوا اچھا تو یہ ہوا کہ دنیا میں فیملی والوں پہ کچھ پیسے بچ گئے لیکن آخرت میں اس کا کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے شاید بستر بیماری پہ ہوتا تو توبہ استغفار کر لیتا شاید اس کے سامنے اس کی نگاہوں کے سامنے موت آ جاتی تو نیک عمل کی طرف متوجہ ہو جاتا جو بھی کرنا تھا کر لیتا یہی انسان ہے جب بیمار ہوتا ہے تو پخل جیسی بیماری سے نجات کا پیشخیمہ بن جاتا ہے کیوں بن جاتا ہے کبھی صدقہ نکالتا ہے کبھی زکاة نکالتا ہے کبھی خمس نکالتا ہے کہ میرے ایک ذمہ جو کچھ ہے مجھے دے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تاکہ میں جو ہے وہاں کسی طرح کی پریشانی کا شکار نہ ہو سکوں تو عزیز آنِ گرامی یہ ساری دقتیں آتنی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے عمل کی بنیاد میں آخرت کو حاصل کر لے گا اس لیے کہ جب ساتھے میں امام چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ شفاق 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 ہمارے جس شفاق کریں گے ہم شفاق کریں اس سے تو گویا کہ بے عملی کا پیغام جاتا ہے مولا نے ایک معطوہ اس کی طرف نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا کہ تو یاد رکھ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت کو نہیں حاصل کر سکتا جب تک ہم اہلِ بیت کی شفاق نہ ہو گئے عمل ضروری ہے لیکن عمل کے اوپر غرور کرنے والا شیطان بنا مدود بارگاہِ الہی بنا صرف اور صرف عمل نے اسے نکال کے باہر کیا نکال کے باہر کیا کہ تو اس لائق نہیں ہے یعنی عمل بھی ضروری ہے پھر امام نے پلٹ کی کہا کہ میں ڈلتا ہوں برزخ سے یہ جو قبر میں جانے سے لے کر میدانِ محصر کی شخصیوں تک کی منزل ہے یہ کیسے گزارے گا یہ کیسے گزارے گا عزیزو اسی کا نام عقیدہ ہے سب سے سادہ سوالات قبر میں عقیدے کے ہیں عقیدے کے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ چاہے نمازِ میت میں جو پڑھتے ہیں چاہے تلقیم میں جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے عقاعد پڑھائے جاتے ہیں میت کی مغفرت کی دعائیں کی جاتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا ملتزہ عالم الحدہ علیہ الرحمہ کے زمانے کا ایک واقعہ کہ قافلہ آتا ہے اس قافلے کے اندر ایک جوان عورت ہے بیس بائیس سال کی لیکن چہرے سے وہ آسال سے ایسا لگتا ہے کہ ستر پتر چلز حال کی ہوگی چہرے پہ جھوڑیاں پڑی ہاتھوں میں لٹک رہی ہیں تو پتا چلا اسے بھولایا گیا کہا میں نے کسی سے ان روایتوں کو سنا نہیں ہے بیان کرتے ہوئے سنا نہیں ہے میں نے پڑھا نہیں ہے بلکہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے لیکھا ہے کہا کیسے دیکھا ہے کہا میں اپنے بھائی سے شدید محبت کرتی بے حد محبت کرتی تھی میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا میں نے بہت آہ و فغان کیا بہت گلیا کیا لیکن مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی اس کے قبر کے بازو میں میں نے قبر کو بنایا اس کی دونوں کی دیواریں بلکل ملی ہوئی بلکل معمولی سی ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب لوگ چلے گئے میں بھی لیٹ گئی پھر جو وہی سنتی تھی کہ قبر میں منکروں نقیر آ کے سوال کرتے ہیں ایک مرتبہ اس نے پوچھنا شروع کیا من رب کا بتا تیرا رب کون ہے تو اس کی زمان سے کچھ نہیں نکلنا تھا لیکن جیسے لگتا ہے کہ قبر میں کوئی اور تھا وہ کہہ رہا تھا کیوں نہیں کہتا اللہ جللہ جلالہ ربی کہہ دے کہ میرا رب جللہ جلالہ ربی ہے میرا پرورش کرنے والا ہے من کتابوں کا تیری کتاب کیا ہے کہہ دے قرآن مجید ہر جگہ وہ مدد کرتا رہا میزان حق ہے سرات حق ہے سہارہ دیتا رہا بتاتا رہا لیکن ایک منزل آئی کہ جب اس نے پوچھا من امام کا بتا تیرا امام کون ہے تو یہ خاموش ہو گیا لیکن جو ہر منزل پہ مدد کر رہا تھا ہر منزل پہ مدد کر رہا تھا اس کی بھی آواز نہ آئی اور آخر میں کیا ہوا کہ منکر و نقیر جیسے لگتا ہے کہ چلے گئے ایک مرتبہ قبر میں چیخ کی آواز پلنگ ہوئی تو اب اس سے رہا نہ گیا اب جو میں نے جس طرف سے قبر خودی ہوئی تھی جو درمیان میں دیوال تھی میں نے اس پہ ہاتھوں کو مارا تو وہاں سے جو ہے سوراخ ہو گیا اور وہاں سے ایسی آگ کی لو نکلی جس کی وجہ سے میں جل گئی یہ اسی کا حشر ہے یہ اسی کا انجام ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے اسی لئے رسول نے کہا مم مات اللہ خب عالم حمد مات شہیدہ جو بھی محبت اہل بیت میں ملتا ہے وہ شہید ملتا ہے مم مات اللہ خب عالم حمد مات مقفورہ جو اہل بیت کی محبت میں ملتا ہے وہ مقفرت کیا ہوا ملتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں صحیح عقائد کے ساتھ جانا صحیح عمل کے ساتھ جانا ہے لیکن آپ دیکھیں ہل جگہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے امرجنسی ہوتی ہے اب آپ سمجھیں کہ اگر ہمارے عقائد اچھے ہیں اگر ہمارے عامال اچھے ہیں تو یہی دروازہ جنس سے کھل جاتا بہت ہارڈ اینڈ فاشت جو قبر میں کام آتے ہیں کہ ہم قبر میں پہنچے تو کیا کریں کہاں میت کی طرف سے صدقہ نکال دو پہلی شب میں جب تک ممکن ہو جتنا ممکن ہو نکالتے رہو لیکن اس شب کو نہ بھوندو ضرور نکالو کہاں کیا ہوگا کہاں قبر تاحد نگاہ چوڑی ہو جائے گی جہاں تک نظریں جائیں گی یہ قبر چوڑی ہو جائے گی ملائکہ ستر ہزار خوان جنت لے کے آئیں گے ستر ہزار بسم کی ڈشیں لے کے آئیں گے ایک ہزار لباس جنت لے کے آئیں گے بتائیے ہم نے کفن پنہا کے بھیجا ہے لیکن اللہ نے آنن فانن کتنا بڑا انتظام کیا نماز وحشت پڑھتے ہیں کیا ہے کہا تاکہ قبر کے اندر کوئی خوف نہ پیدا ہو اور اس کے بعد سورہ یاسین کا پڑھنا وقت نزہ سے لے کر تف ہونے تک یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہا تاکہ میت بچ جائے اور جب ہم قبر میں اتارتے ہیں یا اتار چکے ہیں تو کہے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تین ملتبہ کہے تو صاحب قبر پر عذاب نہ ہوگا اگر یہ تین ملتبہ کہتا ہے تو قبر پر عذاب نہیں ہوگا سورہ صافات کا پڑھنا اگر کوئی انسان سورہ صافات کو پڑھتا ہے تو عذاب قبر نہیں ہوگا اور اس کے بعد کلمات افعجی جو آپ دیکھیں قنوط میں بھی پڑھنا چاہیے نماز میں قنوط میں بھی پڑھنا چاہیے لا الہا الا اللہ الحلیم القریم لا الہا الا اللہ العلی العظیم سبحان اللہ رب السموات السبع وما فیہنہ وما بینہنہ رب العلش العظیم وہوالعزیز الحکیم الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھنا پھر امام کہتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک کے آخری رجب کے آخری روزہ رکھے تو حق تعالیٰ اسے سکرات موت اور اس کے بعد کے خوف سے نجات بتاتا ہوئے مامنا سب کو ہے لیکن ہم جینے کے سلیقے کو سیکھنے کے لیے بیس برس کالج جاتے ہیں ماں کی آخوش میں رہتے ہیں باپ کے سائے میں رہتے ہیں خاندان والے جو ہے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں لیکن ہم ملنے کا سلیقہ نہیں سینا جبکہ سب کو معلوم ہے اسکول بھیجنے کے بعد کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے کہ یہ نہیں ہوں گے ہم ترقی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے کاروباری لائن میں قدم رکھنے کے بعد ہمیں احساس نہیں ہوتا دو چار سال کے بعد ہوتا ہے کہ ہم فیل ہو گئے کہ کامیاب ہو گئے لیکن اس میں ہمیں معلوم ہے کہ ملنا ہے اور ملنے کے بعد یہ ہوگا لیکن ہمارے پاس تائم نہیں ہے کہ ہم بچنے کے سلیقے کو سیکھیں پھر امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان رجب المرجب چوبیس رجب المرجب کا روزہ رکھے تو ثواب عظیم اسے ملے گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے پاس ملک الموت خوبصورت شکل میں آئے گا حسیر خوبصورت شکل میں آئے گا اور پاکیزہ لباس میں ملبوس آئے گا بہترین لباس بھی ہوگا اس کے بعد وہ جو ہے جنت سے جام لے کے آئے گا اور اسے پلائے گا اور اس کی روح خوبص کرنے کے لیے آئے گا اور جنت سے لبریس جام کو وقت احتضار پینے کے لیے دائے گا تاکہ سکرات موت اس پر آسان ہو جائے کس کے لیے جو چوبیس رجب کا روزہ رکھے گا پیغمبر فرماتے ہیں جو ساتمی رجب کا روزہ رکھے چار رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد ایک ملتوہ اور توحید تین ملتوہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے اور تشعود و سلام کے بعد فارغ ہونے کے بعد دروش شریف پڑھے اور تسبیاتِ عربہ پڑھے اس کے بعد جو ہے ددس ملتوہ تسبیاتِ عربہ پڑھے تو پروردگارِ عالم اسے عرش کے سائے میں رکھے گا ماہِ رمضان کے روزوں کا سواب عطا کرے گا اور فارغ ہونے تک ملک و موت اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے اس کے لئے اس کے لئے سکراتِ موت کو موت کی سختی کو آسان کر دیں گے فشارِ قبر سے دور کر دے گا اور دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک وہ جنت میں اپنی جگہاں کو نہ دیکھ لے اگر کوئی انسان کچھ دعائیں ہیں پڑھے اس دعا تو اگر پڑھے تو چار ہزار جناحانِ قبیرہ و صغیرہ کو ماف فرمائے گا فرماتے ہیں پیغمبر یہ چار پانچ لائن کی دعا ہے اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو پرودگارِ عالم اس کے اتنے گناہوں کو بخش دے گا اور خالی یہی نہیں بلکہ آخرت کے غم کو دور کر دے گا آخری سلسلے کی جو شخص اس دعا کو ستر مرتبہ پڑھے اس کے لیے ثواب عظیم ہے اس کے پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی جائے گی کیا یا اسمہ السامعین یا افسر المقصرین و یا ہم افسر المقصرین ایک درود پردہ محمد والد پانچ جملے ہیں اگر یہ پڑھتا ہے تو پرودگارِ عالم تم معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس خالی ایسا نہیں کی سختیاں ہیں اگر ہم نے صحیح عقیدے کے ساتھ یقین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ہم اتنی ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں رزق کی دعا کرتے ہیں صحت کی دعا کرتے ہیں وہیں پہ پرودگار سے دعا کرتے رہیں کہ پرودگار ہمارا خاتمہ خیر پر فکر ہمیں اہلِ بیت کی محبت میں اٹھا ہمیں توحیص، سرات، میزان یہ ساری چیزیں جو تو نے بتائی ہے یہ برحق ہے، یہ میرا عقیدہ ہے پرودگار اس عقیدے کو میں تیرے سکلت کرتا ہوں تُس سے بڑا تو کوئی عادل نہیں ہے اور میں اس وقت جب میری روح یہاں تک آ جائے تو میں چاہتا ہوں میرے اس عقیدے کو واپس کر دیں دعا عدیلہ کا جملہ ہے لہٰذا چوتھ ایمان دعا عذر و تقصیر میں جملہ کہتے ہیں کہ پرودگار جب میں اس دنیا سے جاؤں جس وقت جاؤں میری آخری دعا جو تیری بارگاہ میں مستجاب ہو اس کا نام توبہ اس لیے کہ جس کی آخری دعا توبہ ہوگی وہ مغفرت کیا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر اس کے اوپر کوئی عذاب نہ ہوگا عزیز و امرہما کی حسال سواب کی مجلس ہے عزیز و کربلا میں کوئی پہلو نہیں چھوٹا اگر اصحاب نے قربانی دی عزیز نے قربانی دی حسین نے قربانی دی تو حسین کے اہل خانوادہ نے بھی قربانی دی بیویوں نے بھی قربانی دی صاحبیں اس باہل حرمیں لکھتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کو فوشان کی منزلوں کو تے کلتا ہوا آگے پڑھ رہا تھا تو چار برس کی سکینہ دھوڑوں کے کونٹ کی نکی پشت پر بدھی ہوئی تھی اور اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی ایک مرتبہ شملون قریب آیا کہا سکینہ ساموش ہو جا کہا تُو نے میرے بابا کو قتل کر دیا تُو نے میرے بابا کو شہید کر دیا وہ رونے بھی نہیں دیتا ازادارو ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ اس نے جھٹکا دیا جناب سکینہ زمین پہ آگئی گر گئی غش خواہ کے گر گئی یہ قافلہ چلتا چلا گیا ازادارو رات ہو چکی تھی ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جدر قافلہ گیا تھا ادھر دونہ شروع کیا درات کی تاریخی گرمی کی شدت پہروں میں چھالے نکل آئے چھالوں میں خون نکل آئے ازادارو جناب سکینہ کو پھر غشا گیا ایک مقام پہ یہ قافلہ رکا ہوا تھا ایک مرتبہ خولی نے نیزے کو نصد کر دیا اب جو وہاں سے قافلہ چلنے لگا خولی نے سرِ حسین کو اٹھانا چاہا نہیں اٹھا نہیں اٹھا ایک مرتبہ شمل سے آکے کہتا ہے کہ حسین کا اصل نہیں اٹھرا آئے ازادارو شمر ملون نے تازیانہ لیا سیدے سجاد کے قریب آیا کہاں تیرے بابا کا اصل نہیں اٹھرا آئے اگر نہ اٹھا تو سجاد یہ تازیانہ ہوگا اور تیری پشت ہوگی نزادارو ایک مرتبہ سانیہ زہرہ نے بچوں کو آواز دینا شروع کیا لیکن جب آواز آئی آئے نا آئے نا سکینہ سکینہ بیٹی کہاں ہو سکینہ ہوتی تو جواب دے دی اگرے جدر سے قابلہ آیا تھا شہزادی ادھر دورنا شروع کی کافی دور جانے کے بعد کیا دیکھا ایک معظمہ ہے جو سکینہ کو آگوش میں لیے ہوئے دلازو تشفی دے رہی ہے ایک مرتبہ سانیہ زہرہ نے کہا اے معظمہ نا تک کوئی نہ ملا جس نے ہمیں دلازو تشفی دے دی ہو آپ کو کیسے اس بچی پہ پرس آ گیا ایک معظمہ نے کہا کہ زینب تونے نہ پہچانا ارے یہ کوئی اور نہیں تیری ماں فاطمہ زہرہ ہے ارے جب سے تونے مدینہ کو چھوڑا میں نے بھی جنت الوقی کو چھوڑا ماں بیٹی گلے میں بائے سیالم الذین ظلموا ایام قلبین قلبو باری لہا بحق الزہرہ وابیہو بانیہو فرودگار تجھے اس ذکر کا واسطہ مرحوما کی مغفرت فرما ان کے وارثوں کو سبر جمعی لنائت فرما جملہ مومنین مومنہ جو بھی اس دنیا سے گزلے ہیں ان کی مغفرت فرما پرودگار جنت الوقی جنت المولا کے بننے کے اسبار فراہم فرما پرودگار امام کے ظلم میں تاجیل فرما ہم سب ہم کے عوام سارا مشمار فرما و تقبل مینہ